اسلام علیکم ڈیر بیوئرز ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہم سب سیلز کے پروفیشن سے وابستہ ہیں ہماری دنیاوی کامیابی کا زیادہ تر انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارے سیلنگ سکلز کیسے ہیں ایک معروف کال ہے یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کے اندر دو میں سے ایک سکل ہونا چاہیے نمبر ایک سیلنگ سکلز نمبر دو پیپل سکلز سیلنگ سکلز کہ آپ اپنی پروڈکٹ اپنا آئیڈیا اپنی سرویسز کس طرح سے فروت کر سکتے ہیں اور پیپل سکلز آپ لوگوں سے بہتر طریقے سے آسن طریقے سے کیسے کام لے سکتے ہیں سوچیے آپ کے پاس دونوں میں سے کون سر سکل ہے پیپل سکل یا سیلنگ سکل اور اگر ایک ہے اور دوسرا بھی ایڈ ہو جائے تو کیا اکتمال کی لائک ہو جائے گی تو سیلنگ سکلز اگر آپ کسی بھی قسم کی آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں میزیشن ہیں کچھ بھی ہیں فائنٹسٹ ہیں مگر آپ اپنے آئیڈیا کو سیل نہیں کر پا رہے تو جکینی طور پر آپ کا آئیڈیا فلاپ ہو جائے گا آج کی دنیا میں آپ لوگ سٹیپ جوبز کی بڑی باتیں کرتے ہیں اس کے پاس بڑے زبردس آئیڈیا تھے مگر جب تک اس نے ان آئیڈیا کو سیل نہیں کیا اسے انویسٹر نہیں ملا یہ ایپل کمپنی کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی اگر وہ اپنے آئیڈیا کو سیل کرنے میں کامیاب نہ ہوتا پولیٹیشنز جب میدان میں اترتے ہیں تو اپنا ویژن سیل کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کیا تبدیلی آئے گی وہ لوگوں میں کیا آپ بہتری لا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں تب بھی آپ کے سیلنگ سکلز جتنے اچھے ہوں گے آپ کی پرڈکٹ اتنے اچھے داموں بکے گی سرویسز اگر آپ اپنا متعلیہ کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کا متعلیہ کریں تو آپ احران ہو گئے کہ بعض وقت لوگوں کے پاس ایک جیسی ڈگری ہوتی ہے ایک جیسی یونیورسٹی سے وہ پڑے ہوتے ہیں اور بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ان میں سے ایک ہزاروں میں تنخواہ لے رہا ہوتا ہے اپنے اٹلاکھوں میں لے رہا ہوتا ہے تعلیم ایک ڈگری ایک ایڈگیشن سب کچھ ایک ہے مگر ریوارڈ میں اتنا زیادہ فرق در حقیقت ان کے سیلنگ سکلز کی وجہ سے ہے کہ آپ اپنی سرویسز کو اپنے سی وی کو کتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک شاندار زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سیلنگ سکلز کو امپرووڈ کرنا ہوگا ایک ہی پرڈکٹ کو مختلف طریقے سے مختلف ریٹس کے اوپر بیچا جا سکتے ہیں آپ اپنے پرڈکٹ کو لوگوں کے دلوں دماغ تک کیسے اتار سکتے ہیں کہ لوگ ہر وقت آپ کی سرویس آپ کی پرڈکٹ آپ کے ایمیج اور آپ کی آئیڈیا کے بارے میں سوچتے رہیں اس کے لیے آپ کو سیلنگ سکلز سکھنا ہوگے پوری دنیا میں اس میدان میں بہت زیادہ کام ہوا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے چار ایسے کتابوں کا ترجمہ کیا ہے جو بیندل اکوامی انٹرنیشنل بیسٹ سیلرز ہیں ان میں سے ایک کتاب برائن ٹریسی کی لکھی ہوئی سائیکالوجی آف سیلنگ اس کا ترجمہ کامیاب سیلز کے اصول اس نام سے آپ کے سامنے پیش ہے برائن ٹریسی کو سیلز کے دنیا کا سب سے بڑا ٹرینر سمجھا جاتا ہے دوسری کتاب جو گیرارڈ کی ہاو ٹو سیل اینیتنگ تو اینی باڈی کسی بھی شخص کو کوئی بھی چیز کیسے بیچی گا سکتی ہے اس کتاب کے مصنف کے بارے میں گلچسپ بات بتاؤں کہ گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام دنیا کے سب سے عظیم سیلزمن کے طور پر درج ہے the greatest salesman of the world جو گیرارڈ اس کی کتاب ہاو ٹو سیل اینیتنگ تو اینی باڈی کا ترجمہ تیسری کتاب مارکٹنگ کے بائیس اٹل قوانین آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے آپ کو اسے مارکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے کن قوانین کو فالو کرنا چاہیے اور کن قوانین کے خلاف فرزی سے بڑی بڑی کمپنیاں زمین بہت سے ہو گئی اور وہ کون سے قوانین ہیں جنہیں فالو کرنے کے اندازی میں چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بہت بڑی کمپنیاں بن گئیں اس کتاب میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا چوتھی کتاب بزنس لیڈرشپ یہ ایک کتاب نہیں ہے یہ بزنس لیڈرشپ کے اوپر لکھی ہوئی دنیا کی اٹھارہ بہترین کتب کا خلاصہ ہے ایک ایک چپٹر میں ایک ایک کتاب آج کل آپ لوگوں کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے اس لئے اٹھارہ کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب میں دیا گیا اس کتاب میں ان تمام بڑے بڑے بزنسز کا ان کی سٹیٹیجز کا ان کے حکمت عملیوں کا ذکر ہے جن پہ کام کرنے کے بعد ان لوگوں نے جب میدان عمل میں اترے تو دنیا نے ان کی ترقی دیکھی اور اش اشکار اٹھے کہ یہ چھوٹے سے جگہ سے سٹارٹ کیا اور ہاں اتنی بڑی بزنس امپائر کہ ایک ایک کمپنی کا بجٹ مثلا والمارٹ کو ہی لے لیں ایک ایک کمپنی کا بجٹ ایک ایک ملک سے زیادہ ہے تو یہ کیسے ہوا وہ کون سی سٹیٹیجز کو انہوں نے فالو کیا کہ ایک بے مثال بزنس ڈالپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ چار کتابیں کامیاب سیلز کے حصول شاندار سیلز بزنس ڈیڈرشپ اور مارکٹنگ کے 22 اٹل قوانین آپ کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ دنیاوی کامیابی میں بامے روج پر جانا چاہتے ہیں کتابیں پڑھئیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے تھانکی باری مچ اسلام علیکم